دنیا کے ادھیکتر لوگ کم سے کم ایک بار اپنا جنم دن منا لیتے ہیں یعنی سورج کا ایک پورا چکر اس سے بھی کچھ کم لیکن پھر بھی لگ بک سارے ہی لوگ کم سے کم ایک دشک کے بدلنے کے ساکشی بن جاتے ہیں لیکن چونندہ لوگ شتابدی بدلتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور ورلے وہ جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو سہسرابدیوں یعنی دو ملینیم میں جیئے ہیں سال دوہزار میں جن لوگوں نے بدلاب دیکھا ان میں سہدکتر اسی اور نبے کی دشک کی پیدائش تھے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دیکھا ایک ایسا خوف جو کسی پراکرتی کا اپدہ سے بھی بڑی تباہی لاسکتا تھا ہم بات کر رہے ہیں وائٹو کے بک کی جب کمپیوٹر سسٹم میں ڈیٹس کی گڑھ بڑی کی چلتے ایسا لگا تھا کہ دنیا کے سارے سسٹم ٹھپ ہو جائیں گے اکہ دکہ ادھارن ہوئے بھی جیسے اس شکاب جاپان میں ایک نیوکلئر پلانٹ میں ریڈییشن اپکرنٹ فیل ہو گئے لیکن بیک اپ کے چلتے کوئی بڑے درگھٹنا نہیں ہوئی یو ایس اور آسٹریلیا جیسے دیشوں نے وائٹو کے بک کے سمادھان پر لاکھوں ڈالرز خرچ کی دسمبر 1999 میں آسٹریلیا نے روس سے اپنے راجنیکوں کو واپس بلا لیا روس کیونکہ تب یعنی کی وائٹو کے سمسیہ کے وقت کچھ کرتا نہیں دکھ رہا تھا اور آسٹریلیا کو لگا کہ سال 2000 کی شروعات ہوتے ہی وہاں بڑی دکتیں پیدا ہوں گی خیر سال 2000 آیا اور چلا گیا کوئی بڑی تباہی نہیں ہوئی اور وائٹو کے بک دنیا کے انت کی بھوشیوانی کرنے والے کئی ہوکس کی فہرست میں جمع ہو گیا وائٹو کے سے نپٹنے کے لیے دنیا کے سمرد ملکوں کا بڑا خرچہ ہوا یا تھوڑی بہت مصیبت ہوئی لیکن ایک دیش تھا جس کے لیے وائٹو کے بگ وردان ثابت ہوا وہ دیش تھا ہمارا بھارت نبے کے دشک میں وائٹو کے بگ کی سمسیاں کو سلجھانے کے لیے پروگرامنگ میں سینکڑوں بدلاو کیے گئے اور ضرورت پڑی ہزاروں ہزار پروگرامرز کی یہ سب مہیا کرائے بھارت میں وائٹو کے بگ کے چلتے امریکہ نے ایچ ون ویزا کی لیمٹ میں اضافہ کیا صرف تین سال میں بھارت میں کام کرنے کے بعد ہر دوسرا کمپیوٹر پروگرامر امریکہ جانے لگا نبے کے دشک اور اس کے بعد کے کچھ سالوں تک بھارت سے ہر مہینے تقریباً دس ہزار لوگ یو ایس پہنچے جو بگ دنیا کے لیے ڈیزاسٹر لانے والا تھا وہ بھارت کے آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑا بوم لائیا اس بوم کا فائدہ سب سے زیادہ ہوا ہیدر آباد کو مکہ منتری چندر بابون آئی ٹو تب ہیدر آباد کو نئی سیلیکون ویلی بنانا چاہتے تھے آندر کے سی او کہلاتے تھے وہ خود بل گیٹس نے تک وہاں آ کر مایکرو سافٹ کا ایک سینٹر کھولا تھا سال دو ہزار میں جب بل گیٹس ہیدر آباد پہنچے تو سٹیج پر ان کے ساتھ بھارتی آئی ٹی کمپنیز کے مالک مثلا انفوسیس، ویپرو ٹی سی ایس کے چیئرمنز موجود تھے اور ان میں سے ایک تھا ستیم کمپیوٹرز کا مالک راملنگ راجو وائٹو کے بوم سے سب سے زیادہ فائدہ کمانے والا شخص یہی تھا وائٹو کے بوم نے ستیم کو انفوسیس، ویپرو اور ٹی سی ایس کے سمک اکشلا کر کھڑا کر دیا تھا کمپنی نے اتنی ترقی کی کہ انیس سو نیانوے میں راجو کو ورش کے سروشریشت کاروباری کے سمان سے نبازا گیا اور پھر آیا دوہزار نو کا ساتھ جنوری میں راملنگ راجو نے کمپنی اور حصہ داروں کے نام ایک پتھ لکھتے ہوئے بتایا کہ کیسے اس نے کمپنی کے آنکھڑوں میں ہر پھر کی اور منافع کو بڑھا چڑھا کر دکھایا اس کے بعد بھانومتی کا ایسا پیٹارہ کھلا کی سب دیکھتے ہی رہ گئے کل چودہ ہزار کروڑ کا گھوٹارہ سامنے آیا کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ سے شروع ہوئی ایک گھٹنا نے ستیم کی سفلتا کی کہانی لکھی اور وہی سے شروع ہوئی دوسری گھٹنا نے اسے ڈوبو بھی دیا یو اے سے شروع ہونے والی وہ گھٹنا تھی دوہزار آٹھ کی مندی کیسے اس مندی نے راملنگ کا پردہ فاش کیا اور کیسے بھارتی اتحاس کے سب سے بڑے گھوٹالوں میں سے ایک کو انجام دیا گیا آئیے جانتے ہیں نمسکار میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی اتحاسی کہانیاں آج 23 دسمبر ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے ستیم گھوٹالے سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں تاریخ کے اس اپیسوڈ کے ساجدار ہیں کوکو ایف 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 جو لائے ہلل ان ٹاپ کی درشکوں کیلئے ایک خاص آفر کوکو ایف 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 کا پریمیم سبسکرپشن لینے والے پہلے 200 لوگوں کو ملے گا 50 فیصد کا ڈسکاؤنٹ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہے کوکو ایف ایف بھارت میں پاڈکاسٹنگ کے سب سے بڑے پلاٹفارمز میں سے ایک ہے جس پر ایک ہزار گھنٹے سے بھی زیادہ کا کانٹنٹ موجود ہے ساتھ ہی اس اپ پر آپ کو ملیں گی جانے مانے واللیڈرز کی جیبنیاں آتمکتھائیں ڈھیرو پنیاس اور بھی کئی طرح کی آڈیو بکس یاد رکھئے لٹی فیفٹی یہ کوڈ صرف پہلے 200 لوگوں کو ہی ملے گا جو پریمیم سبسکرپشن لینے چاہتے ہیں باقی جان کر یہاں آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گی آئیے واپس چلتے ہیں ستیم مالک کے سب ستیم کمپیوٹرز کی شروعات کیسے ہو یوزول ٹیمپلیٹ کسان کے گھر پیدا ہوا راملنگ راجو پڑھائی میں اچھا تھا بڑا ہو کر ودیش گیا اور وہاں سے ایم بی ای کے ڈگری حاصل کی یو ایس سے بھارت لوٹ کا اپنا بزنس شروع کیا ہوتیل بزنس میں قدم رکھا ایک کپاس کمپنی شروع کی اور ساتھ ہی ایک ریال اسٹیٹ کمپنی بھی شروع کی نام تھا میٹاس یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے میٹاس آگے اس کا بڑا رول ہے انیس ستاسی میں اپنے سالے صاحب ڈی وی ایس راجو کی صلاح پر راملنگ نے آئی ٹی کے شیطر میں قدم رکھا سکندر آباد علاقے میں بیس کرمچانیوں کے ساتھ کمپنی کھولی اس نے نام رکھا ستیم کمپیوٹرز سال انیس سی ایک آنوے میں کمپنی کو اپنا پہلا بڑا کلائنٹ ملا اور اس کے بعد راجو نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں انیس سی ایک آنوے میں کمپنی نے باومبی سٹاک ایکشینج پر اپنا آئی پیو لانچ کیا مانگ ایسی تھی کہ آئی پیو سترہ گناہ اوور سبسکرائب ہوا وقت کے ساتھ کمپنی نے دن دو گنی راج چو گنی ترقی کی پچانوے انیس سو پچانوے میں آندھر پردیش کی مکہ منتری بنے چندر بابو نائیڈو آئی ٹی کو لے کر انہوں نے خوب انیشیٹیب لیے اور ستیم کو اس کا بہت بڑا فائدہ پہنچا دو ہزار کا سال آتے آتے انفوسیس وپرو اور ٹی سی ایس کے بعد ستیم بھارت کی چوتھی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی من گئی تھی راملنگ راجو کو سکندراباد کا بل گیٹس بلائے جانے لگا دو ہزار چھے میں راملنگ راجو کمپنی کا چیمن بنا اور سال دو ہزار سات میں اسے ارنسٹ این ینگ انترپنیور کا خطاب بھی دیا گیا کمپنی کا ٹرن اوور ایک بلین ڈالر کے اوپر پہنچ گیا تھا اور دو ہزار آٹھ آتے آتے یہ دو بلین ڈالر ہو گیا ساٹھ سے زیادہ دیشوں میں کمپنی نے اپنا بزنس پھیلا لیا تھا اس سال کے آتے تک اور پھر آئی آج کی تاریخ یعنی تیز دسمبر دو ہزار آٹھ اس دن ورلڈ بینگ نے ستیم پر آٹھ سال تک کے لئے بہن لگا دیا اور کارنڈ دیا کمپنی کے کوپوریٹ گووننس سٹینڈرڈز کا خراب ہونا یہ بات چوکانے والی تھی ان سب ہی کے لئے جو ستیم کو فالو کر رہے تھے کیونکہ چند مہنے پہلے ہی ورلڈ کاؤنسل فور کوپوریٹ گووننس نے ستیم کو گولڈن پی کاؤک اوارڈ فور کوپوریٹ گووننس سے نوازہ تھا مطلب جو سنستہ گووننس کے معاملے میں مثال مانی جاتی تھی اسی پر ورلڈ بینگ نے بین لگایا تھا کوپوریٹ گووننس خراب ہونے کا نام لے کر اس کے کچھ ہی دنوں بعد ساتھ جنوری دوہزار نو کو اچانک کمپنی کے چیرمن راجو نے اپنا پچھ چھوڑ دیا ساتھ میں لکھا ایک لیٹر جس نے سٹاک مارکٹ میں بھوچا لائیا سیبی کو بھیجے اپنے پتر میں راجو نے لکھا کہ سالوں سے کمپنی کی مالی حالت خراب چل رہی تھی بازار میں حیثت بنائے رکھنے کے لیے کمپنی کو لاب میں دکھایا گیا اور اس کے لیے کمپنی کے خاتوں میں ہیر پھیر کی گئی راجو نے خود کو وکٹم دکھاتے ہوئے کہا کہ اس نے کمپنی کو بچانے کی خوب کوشش کی لیکن بات ہاتھ سے نکل گئی راجو نے کہا یہ باگ کی سواری کرنے جیسا ہے آپ سواری تو کر سکتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے کیونکہ اترتے ہی باغ آپ کو خوا جائے گا بات کی تحقیقات میں جو سچ سامنے آیا وہ آنکھوں کو چوندھی آنے والا تھا اس پورے میل ڈاؤن کے شروعات 16 دسمبر سے ہوئی تھی اس دن ابراہم نام کی ایک میل آئی ڈی سے کمپنی کے بورڈ او ڈیریکٹرز کو ایک میل گیا اس میل میں اشارہ تھا کہ کمپنی کی بیلنس شیٹس میں بھاری ہیر فیر ہوئی ہے تب سکتے میں ایک دوسری کمپنی کے ادھگرہنڈ کی بات چل رہی تھی ای میل بورڈ او ڈیریکٹرز کے پاس پہنچا تو ادھگرہنڈ کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا بعد بازار تک پہنچی تو اسی دن سے کمپنی کے شیئرز بھی گرنے لگے سوال تھا کہ ایک ریل اسٹیٹ کمپنی کو سوفیر کمپنی میں آخر کیوں بھی لے کیا جا رہا تھا اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا تھوڑا پیچھے ہوا یہ تھا کہ ستے میں جتنا پروفٹ مارجن دکھایا جا رہا تھا اتنا اس کے پاس تھا نہیں پروفٹ مارجن تقریباً تین فیصد کے آس پاس تھا اور بتایا جا رہا تھا چھبیس فیصد اور یہ سب کیا جا رہا تھا فرضی بلز بنا کے کمپنی کے بلوں کو دو طریقوں سے بنایا جاتا تھا ایک ٹائپ کے بل پر ایچ مارک رہتا تھا ایچ یعنی ہائیڈ مطلب جو بل چھپانے کے لیے ہوتے تھے اور دوسرے ٹائپ کے بلز پر مارک رہتا تھا ایس یعنی سی یعنی ایسے بل جو دکھائے جا سکتے تھے ایچ مارک والے ایسے بلوں کے سنکھیا قریب سات ہزار تھی اور قیمت قریب اکیابن سو کروڑ بل بھی روز نہیں بنایا جاتے تھے بلکہ تیسرے چھٹے نوے یا بارہوے مہینے کی ایک خاص تاریخ کو بیسکلی یہ کورٹرز پکڑ رہے ہیں سی بھی اے نے جب کمپنی کے کمچاریوں کے سوائپ کارڈ کی ڈیٹیل خنگالی تو پتہ چلا کہ قریب ایک درجن ایسے لوگ تھے جو کام ختم ہو جانے کے بعد یہ ہرافیری کیا کرتے تھے جب بھی کمپنی کے تیماہی چھماہی یا بارچی نتیجہ آنے والے ہوتے اس سے کچھ دن پہلے فرضی یعنی ایچ مارک والے بلز کو بیلنس شیٹ میں جوڑ دیا جاتا تاکہ کمپنی کا پروفٹ زیادہ دکھنے لگے یہ کام بہت پہلے سے چل رہا تھا یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ راملنگ ایسا کر کیوں رہا تھا تنکہ تو اس کو سیمی تھی ملتی تھی تو پھر اس نے یہ سارا کھیل بنایا کیوں دراصل کھیل سٹاک مارکٹ کا تھا کمپنی کا ریونیو بڑھتا تو لوگ اور انویسٹ کرتے جاتے اور ستیم کے شیئر میں خوب اچھا لاتا شروعات میں راملنگ راجو کمپنی میں سولہ فیصد کا باغیدار تھا شیئرز کی قیمت بڑھی تو وہ اپنے حصے کے شیئرز دھیرے دھیرے بیچتا رہا جنتہ سمجھتی رہی کی فائدے کا سودہ ہے اندر کی بات لیکن صرف راجو اور اس کے قریبیوں کو معلوم تھے راجو کے پریبار کے لوگ کمپنی کے پرموٹرز تھے وہ بھی اپنے شیئر بیچ کر خوب منافع کماتے رہتے انتم دنوں تک راملنگ کے حصے داری صرف تین فیصد کے آس پاس رہ گئی تھی باقی سارے شیئرز اس نے بیچ ڈالے تھے ان پیسوں کو اس نے اپنی ریل اسٹیٹ کمپنی میں انویسٹ کیا دو ہزار کے بعد کے سالوں میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھوم آیا تھا لیکن آدھر پردیش میں نیم تھا کہ ایک کمپنی کو اٹھاون اکر سے زیادہ زمین بیچی نہیں جا سکتی اس لئے اس نے اپنے پریوار والوں کے نام پر تین سو سے زیادہ کمپنیز کھول کر ہیدر آباد میں قریب چھے ہزار کروڑ کی زمین خرید لی تھی اور اس میں بھی گھال میل تھا دراصل راجو کو سال دو ہزار کے آس پاس ایک حبر لگ گئی تھی کہ میٹرو پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اس لئے اس نے آس پاس کی کافی ساری پراپرٹی خرید ڈالی اتنا ہی نہیں اس نے کرمچاریوں کی تنکھا میں بھی گھال میل کیا ستیم میں کل چالیس ہزار لوگ کام کرتے تھے لیکن دستہ ویزوں میں یہ سنکھیا تیرے پن ہزار دکھائی جاتی تھی اس طرح ہر مہینے تیرہ ہزار لوگوں کی تنکھا راملنگ خود ہڑپ کرتا تھا لگ بگ لگ بگ بیس کروڑ ایک مہینے میں دوہزار آٹھ تک یہ کھیل خوب چلا لیکن پھر مندی نہ دستک دی یو ایس میں مندی کا سب سے بڑا اثر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں دکھا وہی بھارت میں بھی ہوا ریل اسٹیٹ کا کاروبار پوری طرح سے بیٹھنے لگا اور تب ستیم نے ترکیب کھوجی شروعات میں ہم نے آپ کو ایک کمپنی کے بارے میں بتایا تھا میٹاس ریل اسٹیٹ کمپنی اسے راملنگ راجو نے ہی بنایا تھا اور بعد میں اپنے بیٹوں کو اس کا مالک بنایا اس نے دوہزار آٹھ تک فرضی خاتوں کے سارے ستیم میں قریب سات ہزار کروڑ روپے کا ہیر فیر ہو چکا تھا راملنگ نے پلان بنایا کہ میٹاس قبلے ستیم میں کر دیا جائے اس سے ہوتا یہ کہ گھاٹے میں جا رہی ریل اسٹیٹ کمپنی سے وہ چھٹکارہ پا لیتا اور میٹاس کی قیمت سات ہزار کروڑ بتا کر اس رقم کو دوبارہ بیلنس شیٹ میں ڈال دیا جاتا اگر راملنگ کی یہ ترکیب کام کر جاتی تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ سات ہزار کروڑ کا ہیر فیر وہ کر چکا ہے اتنا پیسا ڈکار چکا ہے لیکن چونکہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ڈوبتا جا رہا تھا تو سوال اٹھا کہ تھنڈے پڑے سیکٹر میں ستیم کو کیوں جوڑا جا رہا ہے سات ہی لیک ہوئی ایمیل نے اس کی ساری پول بھی کھول دی فروری میں سرکار نے جانچ سی بی آئی کو سوپی اور ساری کہانی سامنے بھی آ گئی جس دن راملنگ نے سی بی کے نام لیٹر لکھا شیئر مارکٹ میں بھوچال آ گیا 2008 میں ستیم کا جو شیئر 544 روپے پر لسٹڈ تھا وہ 10 جنوری کو 10 روپے 50 پیسے پرتیش شیئر تک پہنچ گیا نویشکوں کو لگ بھگ 10 ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا اس دن اب ایک اور سوال کمپنی کی آڈٹ میں یہ بات سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی یہ پورا کھیل 8 سال سے چل رہا تھا لازمی تھا کہ انٹرنل آڈٹر بھی ملے ہوئے تھے لیکن ایکسٹرنل آڈٹر سے بچنے کے لیے اس نے خاص طریقہ آجبایا تھا اکاؤنٹنگ کے لیے تب ای آر پی سسٹم کا اپیوگ ہوتا تھا سینڈرڈ سسٹم یوز کرنے کے بجائے راملنگ نے اپنا ای آر پی سورٹ فیر بنایا اور اس میں کئی سارے بیک ڈور فیچرز ڈالے تاکہ ضرورت کے حساب سے ہرا فیری دکھائی جا سکے کی جا سکے انٹرنیشنل آڈٹنگ کمپنی پرائیس وارٹر کوپرز بھی اس گھپلے کو نہیں پکڑ پائی کیوں نہیں پکڑ پائی آپ پوچھیں گے تو وہی جواب ہے جو اور ان کی اجریبال دیتے ہیں سب ملے ہوئے ہیں گھوٹالے کے بعد بعد میں سٹم کو ٹیک مہندرہ نے خرید لیا اور 2015 میں راملنگ راجو کو ساتھ سال کی سزا ہوئی مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک مہینے میں اسے بیل بھی ملی اور راجو دوبارہ جنٹلمن ہو گئے تب سے لے کر اب تک راجو صاحب ہیدر آباد میں اپنے بنگلے میں عیش فرما رہے ہیں شیئر مارکٹ میں جن کا پیسہ ڈوبا وہ بھی اب اس بات کو برا سپنا مان کے بھول چکے ہیں ایک فائنل ٹریویا یہ رہا کہ اس سال یعنی 2021 میں نیٹ فلکس پر ایک سیریز آئی تھی بیٹ بوئی بلینئرز انڈیا اس میں سہارا کے مالک سبرت روئے نیرہ موڈی اور ویجے مالیا کی کہانی دکھائی گئی تھی اسی سیریز میں ایک اور کہانی راملنگ راجو کی بھی تھی لیکن راجو مہاشہ کوٹ پہنچے اور اپیسوڈ کو ریلیس کرنے پر روک لگوا دی شاید جلد ہی آپ کو یہ سیریز دیکھنے کو ملے نیائے نہیں ملا کوئی بات نہیں انٹرٹینمنٹ ہی سہی تاریخ آج کا اپیسوڈ لکھا تھا ہمارے ساتھ ہی کمبل نے اور کیمرا پر اسے ریکارڈ کیا تھا ہماری نئی انٹرن سنن لیں دیکھتے رہیے دیل ایل انٹو